کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے پہ حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کیا نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وضائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عمدیات اور وضائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سالسوا بھی آپ تک پہلتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں ہمارے شیئر وضائفوں کو شیئر بھی کریں لائک کریں یقین مانیں کہ اگر آپ ہمارے وضائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ کے جو آپ نے وضائف سینڈ کیے ہوں گے لوگوں کو بتائیں ہوں گے کوئی نہ کوئی تو وہ وضائف کرے گا اس قرآن سالسوا بات تک بہتا رہے گا بسم اللہ کا ایک وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں بسم اللہ کا وظیفہ کو بتا دے جو آپ کی ہر مشکل کو دور کر دے گا آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا آج میں بسم اللہ کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو طریقہ بتاؤں گی جو آپ کو پہلے کبھی نہ بھی سینے بتایا ہوگا بسم اللہ کا وظیفہ سب سے پہلے کیا جائے تو وہ بچوں کے لئے کیا جائے ایک بچہ بہت زیادہ شیطان ہے ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت آپ سے بتمیزی کرتا ہے بڑا ہو جائے تو بہت بتمیزی کرتا ہے چھوٹا ہے تو بہت زیادہ روتا ہو پریشان کرتا ہو ماں باپ کو کبھی کس چیز کے لئے تنگ کرتا ہو اس کی روح کو سکون دینے کے لئے آج میں ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی اور تمام مشکلوں کا جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی بچوں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کا جو وظیفہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے بچہ ہے بہت زیادہ روتا ہے شیطانی کرتا ہے تنگ کرتا ہے بہت سے گھر میں ہی پرابلم ہے بچی ہو یا بچہ ہو بچی ہو یا بچہ ہو اس کے اُلٹے کان لیفٹ سائیڈ والے کان میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطانی پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ سات جو تھپڑ ہیں ہلکے سے جیسے تھپکی لگاتے ہیں تو وہ آپ نے بچے کے حرام مغزت ہوتا ہے جہاں پر دماغ اکثر بچوں کے جہاں پر دماغ کے سینڈر میں پھول سابی ہوتا ہے بالوں کا وہاں پر آپ نے وہ تھپڑ ساتھ ہلکے تھپا آ دینے ہیں اب دوسرے کان میں یعنی سیدھے کان میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ پڑھ کے آپ نے پھر اس کے سر پر تھپ تھپا آ دینے ہیں آپ یقین مانیں یہ ایسا عمل ہے یہ ایسا ایک وصیفہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کب ہے آپ روزانہ نہیں کریں گے جب آپ کو بچہ تنگ کریں آپ تب ہی عمل کریں گے بچی تنگ کریں تب ہی عمل کریں گے آپ یقین مانیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا سات دفعہ یہ عمل دھورانے سے چاہے وہ ایک ہی دن میں ہو چاہے وہ ایک ہفتے میں ہو یا اکیس دنوں میں ہو سات دفعہ آپ نے بس یہ عمل دھورانے بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے بسم اللہ ہی اتری تھی بسم اللہ کی ہی رحمت ہم پر آئی تھی کہ شروع اللہ کے نم سے یہ ایک وظیفہ بچوں کے لئے ہو گیا اور جو بچے پڑھائی میں تن کرتے ہیں جو بچے فیل آتے ہیں جو بچے پڑھائی میں پاس نہیں ہوتے فیل ہوتے ان کے لئے بھی یہ وظیفہ ہے ان کا طریقہ کیا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بسکٹ لے لیں بسکٹ کے اوپر ساتھ سو چیاسی لکھتے ٹھیک ہے کوئی بیمار ہے کوئی بڑا بیمار ہے اس کے لئے بھی کوئی میٹھا لے لیں بسکٹ بریٹ اور روٹی کا ٹکڑا اس طرح کے چیزوں پر بسم اللہ ساتھ سو چھاسی لکھنا ہے جیسے قرآن پا کے اوپر وہ لفظوں میں نہیں ہوتا ہے چھوٹی رومن گنتی ہوتی ہے یا عربی گنتی بھی کہتے ہیں اس کو ورڈز کہتے ہیں تو ان کے وہ جو ہوتا ہے ساتھ سو چھاسی وہ لکھنا ہے عام گنتی والا ساتھ سو چھاسی نہیں لکھنا پاکستانی والی ٹھیک ہے نا ساتھ سو چھاسی سوری کسی چھوٹی کی نوک سے لکھ سکتے ہیں کارٹیدہ چیز سے لکھ سکتے ہیں اور کسی سٹک سے لکھ سکتے ہیں کسی چیز سے لکھ سکتے ہیں پینسل سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے جو انسہ ہے اس کو کھلا دیں بیمار کو کھلا دیں یا جو بچے فیل ہوتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں دماغ کی کمزور ہے ان کو کھلا دیں یقین مانی ان کا دماغ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا الحمدللہ یہ مشکل وقت کیلئے وظیفہ اب آپ کو میں بتاتی ہوں آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اگر کوئی بھی مشکل دنیا کی آگئی کوئی پریشانی آگئی ہے آپ کو دل ڈر رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کرنا جاتے ہیں تو ضرور یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ پریشانی مشکل آسان ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی نہیں آئے گی اب آپ نے پڑھنا کتنے دن ہے صرف اور صرف تین دن پڑھنا ہے یا پھر زیادہ کرنا ہے تو سات دن کر لیں اور آپ کی مشکل انہی دنوں میں حل ہو جائے گی آپ رات کو پڑھ کر سوئیں تو رات تو رات آپ کی مشکل حل ہو جائے گی آپ اس کو فجر کے ٹیم بھی پڑھ سکتا ہے اگر زیادہ جلدی ختم کرنی ہے تو پھر سات سو چھاسی مرتبہ ہی پڑھ لیں اگر ایک ہی دن میں اپنے مشکل ہے بہت زیادہ ہے آپ نے رات کو صبح ختم ہونی چاہیے یا کوئی کام اڑا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا کسی کے پاس آپ نے جانا ہے کسی سے پیسے لینے جانا ہے یا کسی بس آپ کا قرض ہے وہ لینے جانا ہے آپ یقین مانے سات سو چھاسی مرتبہ رات کو تسبیقے پر گنتی کر کے پڑھ کے آپ سوچیں صبح تک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کام یہاں تک کسی سے پیسے بھی لینے وہ آپ کے گھر میں دیکھ جائے گا اس کی اتنی برکتیں اولا خطر و شیف کبھی نہیں بھولئے گا دعاوں کو پر لگتے ہیں اور اس بہن کو یاد رکھئے گا وظیفے کو لوگوں تک پنچائیں لوگوں تک شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اللہ پاک کی رحمتیں و برکتیں ہوں گی آپ کی تھوڑی سی حمت و قابش سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سے لوگ فیاد سیاں ہوگئے اس کا سار اس آلیس واپ جو انسا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت آپ کو آخرت میں ظلمتہ فرمائے گی اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لیکن اتنے نایاب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے شوہر بیوی کی محبت کے لیے بہت نایاب وظیفہ ہے آپ طریقے سے اگر کریں گے اور شریعت کے خلاف نہیں کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسی نایاب اللہ پاک میں سورہ کے اندر لفظ ادا کیے ہیں کیا آپ کی سوچ ہے سب سے آخر میں آپ چلے جائیں یوں سورہ یاسین صورت کے تو اس میں دیکھیں گے لکھا ہوگا کن پھر لکھا ہوگا فایا کن کن فایا کن ٹھیک ہے نا